جو جس کے ستارے سکرین پر چمکتے ہوئے تو بہت کلیمرس لگتے ہیں لیکن ہر ستارے کے پیچھے جتو جہد کی ایک طویل داستان ہے جب میری آج کی مہمان حریم فاروق سے بات ہوئی تو کہنے لگیں کہ جب انسان کامیاب ہونے لگتا ہے تو قدرت اس کی قیمت مانگتی ہے لیکن اگر انسان کا ارادہ پختہ ہو تو تمام کائنات مدد کرتی ہے بلکہ سازش کرتی ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور یہی پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے لے کر آئی ہے اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جی ہو تو ایسا سلام علیکم دوچس اپ بہت بہت شکری آپ کا بہت کائن اٹردکشن تھا آج میں یہاں پہ جب آئی اور میں نے باقیوں کی توقس سنی تو مجھے لگا کہ شاید میں نے ایسا کیا کیا بشیزے زندگی میں جس کے بائیس میں یہاں پہ کھری ہو کر آپ لوگوں سے بات کر سکتی ہوں آپ سب کو سلام ہے جتنے بہے آپ لوگوں نے یہاں پہ ٹاکس کی ہیں یہاں پہ برلینٹ انڈے بے ویڈی انسپارنگ ہر اینس پرکارتا ہے جب کہ بھی اس قسمتے ہیں ہے میرے بھاس سئلتی ہیں میں رہے پاس بھی کچھ نہیں ہیں جا لوگوں کو کچھ ان کی زندگی میں کوئی اثر لائے گا تو میں نے کہا میں جمعا ہے میں رہت سوچا جو مجھے کچھ کرتا تھا کہتا تھا کہ میں کروں گی یہ میں ہوں مجھے ایکٹرس بننا ہے مجھے ہروین بننا ہے لیکن سب نے یہ دیکھا سب نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم نہیں بن سکتی ہو یہ میں ایک بات بتا دوں میں تب بھی اپنی فیوریٹ تھی ویسے آپس کی بات ہے آج بھی اپنی فیوریٹ بزن کے بارے میں نہیں بات کروں گی باڈی شیمی کے بارے میں بات نہیں کروں گی باڈی شیمی کے بارے میں اگر آپ نے میرے تاثرات جاننے تو آپ گوگل پہ جا سکتے ہیں میں بات کروں گی کہ جب میں اس طرح کی تھی اس فیزیکیلیٹی کی تھی تو لوگوں نے لیبل کیا کہا کہ تم ہیروین نہیں بن سکتی ہو ٹھیک ہے تمہیں ایکٹنگ آتی ہے کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو تم اپنا شوق پورا کر لو اور بس پھر اس کے بعد شادی کر لینا یہی ہوتا ہے شکل تمہاری پیاری ہے میں تھوڑا سا وزن کم کرنا ہوگا اور پھر شادی ہو جائے گی لیکن مجھے تو شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا اور میں جانتی تھی مجھے ایکٹنگ آتی ہے اور اس پر سونے پہ سہا گا میرے ماں باپ جنہ نے ساری عمر ایک ہی چیز دکھائی کہ اپنے پہ یقین رکھو اپنے پہ یقین رکھو اگر تم جانتی ہو کہ تم کر سکتی ہو تو تم کرو گی اسی سوچ کو لے کے میں آگے بڑھی اور میں نے کہا میں یہ کروں گی تھیٹے کیا بہت سارا بہت ایسے ٹائم ملا کہ بہت اچھا اتفاق ہوا کہ انور صاحب کے ساتھ تھیٹے کرنے کو ملا مجھے لگا میں اپنا کو ایڈکیٹ کر رہی ہوں بہت مزایا ہے اپنے سکلز پولش کر رہی ہوں پھر جب میں ٹی وی میں جانے لگی تو وہاں پر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں میری رائٹ بازو جو تھا وہ ٹوٹ گیا ڈاکٹرز ورنٹ سرٹن کہ اس کے بعد میں اپنا بازو یوز کر بھی سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی تو بھی وئی آنسٹ میں بلکل امید ہار چکی تھی اور میں سوچ چکی تھی کہ شاید اب اتنا ہی تھا یہی میرا خواب تھا اور یہی میرا شوق تھا اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں لیکن پھر اللہ کی کنی ایسی ہوئی کہ میرے بچپن کے بہت پیارے دوست عمران رضا کازمی انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ پارٹنے کرو اور پردکشن میں آجو لیٹس بی پارٹنے ہمارا بہت اچھا رسٹ ہے بہت اچھی کیمیسٹری ہے تو تم پردکشن میں آجو مجھے کہ یہ میرا پلان تھا آگے جا کے دس سال بعد لیکن یہ میں اب کر سکتی ہوں جب مجھے ہوپ ملی تو کہتے نا جب امید ملتی ہے تو سب کچھ خود با خود ٹھیک ہونے لگتا اور کچھ ایسا ہی ہوا میرے ساتھ خدا کا معجزہ ہوا میرا بازو ٹھیک ہو گیا اور فائنلی میں کراچی واپس بھاگی اپنا کام کرنے میں نے کہا کہ میں تو ٹی وی شروع کی ہے بہت اچھے آفرز آ رہی ہیں زبردست مزا ہے کراچی راتے میں نے سب سے پہلا جو پروجیکت سائن کیا دیارے دل ایسا پروجیکت جس پہ مجھے سب نے کہا نہیں کرو یہ چالیس سال کی خاتون کا رول تم پلے کر رہی ہو جو تمہارا پوٹنشلی لیڈ آ سکتا ہے تم کیا کر رہی ہو یہ تو کریئر سوسائی رہے میں نے کہا نہیں مجھے تو موقع مل رہا ہے اپنے ایکٹنگ سکل دکھانے کرنے مجھے پتہ ہے میں یہ کر سکتے ہیں تو میں اپنا کو رسٹرکٹ کیوں کروں کسی چیز میں سب نے کہا کریں سو بس مل میں نے کہا ٹھیک اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نے شروع کر دی اپنی پروڈکشن جانان وز میں فرسٹ کو پروڈکشن اس کے بعد میں نے اور فلمز پروڈیوز کی ایسٹل رمیمبر مجھے ایک بہت پیارے دوست ہیں مارے ان کی مجھے کال آئی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ سنو تم بہت اچھی لڑکی ہو شکل بھی بہت پیاری ہے بزن تھوڑا سے زیادہ ہے کم کر لو لیکن ایک بہت آرڈ چوئس تم بنا چکی اپنے کریئر کے معاملے میں وہ ہے ایک چالیس سال کی خاتون رول پلے کرنا جبکہ تم لیڈ آ سکتی ہو پھر انہوں نے کہا دوسرا تم پروڈکشن کہہ رہی ہو تم جانتی ہو نا کہ جو فیمل ایکٹریسز ہوتی ہیں اور خاص طور پر جو ہیروین آنا چاہتی ہیں ان کے ساتھ گلائمر اٹیچ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے تم کہا ان کاموں میں پڑھ رہی ہو یہ مردوں کے کام ہیں یہ بزنس والے کام ہیں یہ تمہارا گلائمر فیکٹر تم سے چھیند لیں گے یہ مت کرو اپنی ساتھ والی فیلو ایکٹریس کو دیکھو جو اتنی اچھی کتنی سکسیسول جانی ہے وہ didn't make production میں نے کہا یہ ہی بات ہے یہی بات ہے کہ ان میں سے کوئی production نہیں کر رہا اور میں کروں گی اور میں نے کی اس وقت اگر میں سن لیتی دنیا کی جب پہلے دن کھڑی ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے with 103 kgs اور میں نے کہہ تھا کہ میں بن کے دکھاؤں گی کیونکہ مجھے ایکٹنگ آتی ہے اور اس وقت اگر لوگ پھلیتی تھی تو شاید آج میں یہاں نہیں کھڑی ہوتی دیارے دل till this date is one of my مجھے بکر منظورت میں موجود کی افرادت ہے جانب نے انہوں کے بحق کی ترینیر کے بارند 50 سالے کچھ شارکتو اور اس 40 سالے کچھ چارکتو انواجر کیارکتو تھا مجھے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کا موقع دیئے شپ نمیم کی ترینیر کا موقع ذریعہ اُسرنیر کا اپنی میکنی چاہی کیا کیا بیسترینیر کا مطلب ہے ایک اپنی مجھے اچھاں کے لئے شمال طور پر اپنی کسی ترینیر کا موقع شامل میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں یہ مت کرو لیکن اگر آپ کو خود پر اعتماد ہے اور آپ کر سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں تو دنیا کی نہیں سننی ہے کیونکہ جہاں ہم دنیا کی سننے بیٹھ گئے وہاں اپنے خواب ختم ہو جائیں گے اور جہاں اپنے خواب ختم ہو گئے وہاں اپنا آپ ختم ہو جائے گا بی دات سٹوری فور سمون ایلس بی دات انسپریشن فور سمون ایلس ہمت کریں ہمت کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے کراؤڈ کو فالو کرنا آسان ہے لیکن اپنا راستہ بنانا سب سے مشکل کام ہے یہ میں بتا دوں بہت سارے دن آتے ہیں جب آپ روتے وے اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس اور نہیں ہو سکتا ہے اور ہمت نہیں ہے میرے میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی کیونکہ پوری دنیا میرے اگینسٹ کھڑی ہے لیکن مزہ کیا ہے جب آپ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ میں اسے دعا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ میں یہاں یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں اس سے آگے جانا ہے یا میں نے گیو اپ کرنا ہے اور اگر آپ اس سے آگے جانے کی ہمت کرتے ہیں راستہ اور مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کی کوئی واپسی نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے صرف کامیابی لکھی ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے لیکن ایک چیز بتا دوں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہنے میں اور بھی آسان لگتا ہے لیکن کرنے میں سب سے مشکل ہے نہ در ہو جائیں you'll have to be stronger you'll have to be far more stronger than other people you'll have to work harder than other people but do it کیونکہ ہار کے آگے جیت ہے شکریہ شکریہ reem what an inspirational talk you know this is great i didn't know about that back story اور اللہ آپ کو ہمت دے اور کامیابی دے شکریہ and you've really you know sort of paid the price for your success اور i hope کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ آپ کو دیکھ کر امیلیٹ کرے بہت انجھو career choices but also in the resolve that you've shown so this is excellent میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ you do various things so آپ acting بھی کتی ہیں production بھی کتی ہیں what do you enjoy doing most and why both to be very honest کیونکہ دونوں کا اپنا ہی مزا ہے آپ ایکٹنگ میرا بچمن کا شوق تھا production میرا پلان کا ایک حصہ تھا جب میں نے production شروع کی and i realized کہ as a woman it gave me very good holding in the industry مجھے ایک ایک ایسی جگہ پر جاکے کھڑا کر دیا گیا authority wise جہاں پر صرف مرد کھڑے تھے اس ٹائم پر اور کوئی نہیں تھا so i feel very proud کہ شکر الحمدلللللہ اللہ میرا مجھے یہ موقع دیا کہ میں وہاں پر جاکے کھڑی ہوئی ایک چیز تھی اس ٹائم پر جسہ آمنا بیگنے بھی تھوڑے پہلے فرمائی اور مجھے یاد ہے کہ ابب مجھے کہتے تھے اور وہ میں ہر عورت کو actually بولنا جاتی ہوں کہ کبھی کسی چیز سے اس لئے نہیں رکھنا کیونکہ تم عورت ہو اس لئے رکھنا کہ تم کرنا نہیں چاہتے بہت خوب that's very important thank you harim for coming on our show you've been such an inspiration thank you are you she's awesome جب معاشرے میں ظلم بڑھ جاتا ہے تو انقلاب شعر و شائری میں پناہ ڈوڑتا ہے ڈھول کی تھاپ پہ سانس لینے لگتا ہے اور موسیقی ہتھیار بن جاتی ہے دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ایسے دستور کو ایسے دستور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا سننے میں تو الفاظ ہیں لیکن جب موسیقی میں ڈھل جاتے ہیں تو ہتھیار بن جاتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر تیمور رحمان لمز میں تاریخ کے پروفیسر ہیں اور انقلابی موسیقی کی تاریخ اور فن دونوں سمجھتے ہیں اور ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں جیو تو ایسے اسلام علیکم جیسا کہ آپ نے سن لیا میں پیشے کے اعتبار سے ایک پروفیسر ہوں اور میری جو آج پریزنٹیشن ہے اس کا عنوان ہے کہ موسیقی کی جو ہے وہ بھی جد و جہد کے اندر حصہ لے سکتی ہے میں نے جو تحقیق کی جو میں نے ریسرچ کی وہ میری کتاب کے اندر شائع ہوئی اس کتاب کا عنوان ہے پاکستان کا طبقاتی نظام دوہزار بارہ کے اندر یہ چھپی اور اس کتاب سے بھی میں پڑھاتا ہوں دوسری کتاب ان سے بھی ظاہری بات ہے پڑھاتا ہوں جو چیزیں میں اپنی کلاس میں پڑھاتا ہوں انہی چیزوں کو میں چاہتا تھا ہے کہ کلاس سے باہر بھی پڑھاؤ مگر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کس طرح میں لوگوں تک پہنچ سکتا ہوں اور کچھ ایسے ذریعے سے پہنچوں کچھ ایسے طریقے سے پہنچوں کہ لوگ لطفت اندوز بھی ہوں انجوئی بھی کریں اور سیکھیں بھی اس لیے میں نے ایک تو جو پروجیٹ کیا ایک جو کام کیا وہ یہ ہے شاید آپ نے دیکھا ہو ہسٹری آف فلسفی ان اردو جو کہ ٹی وی پر نشر بھی ہوا سوشل میڈیا پر اویلیبل بھی ہے پبلک ایڈوکیشن میرا ایک کام ہے مگر جو دوسرا میں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے ایک بینڈ بنایا جس کا نام تھا لال لال اس کا نام اس لیے تھا کیونکہ میں فیض احمد فیض کی شاعری حبیب جالب کی شاعری سے بڑا متاثر تھا اور کیونکہ وہ انجمن ترقی پسند مصنفین سے تعلق رکھتے تھے بائیں بازو کے لوگ تھے لیبر کیلئے کام کرتے تھے اور لیبر کا رنگ لال ہے اس لیے میں نے اپنے بینڈ کا نام بھی نام رکھا لال اور دو ہزار چھے کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی حمایت میں جب تحریک ابری تو ہم نے جو اس وقت گیت گائے اور جو آلوم بنائی جو کہ جیو نے ہی لانچ کی اس آلوم کا نام تھا امید سہر کی بات سنو فیض احمد فیض کی وہ الفاظ تھے وہ ایک طرح اس تحریک کا ساؤنڈ ٹریک ہی بن گئی اور آلوم بڑی ہیٹ ہوئی ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی ہیٹ ہوگی مگر بہرحال وہ کافی بڑی ہیٹ ہوئی اس کے بعد میں نے ایک اور آلوم کی اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو جو کہ علامہ اکبال کی شاعری ہے وہ آلوم اتنی ہیٹ نہیں ہوئی مگر بہرحال سفر جو ہے وہ جاری رہا تو میں تقریباً تین سال پہلے میں نے ایک پروگرام لانچ کیا جس کا نام تھا میوزک فور پیس امن کے لیے موسیقی اور اس پروگرام کے تحت میں چاہتا تھا میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو دہشتگردی بڑھتی بھی نظر آ رہی تھی جو انٹالرنس بڑھتی بھی نظر آ رہی تھی میں چاہتا تھا کہ رواداری جو ہے اس کی قدریں جو ہیں میں سماج کے اندر دوبارہ سے زندہ کر سکوں اور موسیقی کے ذریعے لوگوں تک جاؤں گلی گلی جاؤں چپا چپا جاؤں اور لوگوں کو وہ موسیقی سناؤں جو ہماری دھرتی سے بھی جوڑی ہوئی ہے اور جو لوگوں کے اندر رواداری کا پیغام جو ہے وہ پھیلائے تو میوزک فور پیس جب میں نے لانچ کیا تو اس کے نتیجے میں میں نے پاکستان کو اس طرح سے دیکھا پاکستان کی وہ شکل دیکھی پاکستان کو اس طرح سے پایا کہ جس طرح سے میں نے کبھی پاکستان کو پہلے دیکھا نہیں تھا کیونکہ اس کے نتیجے میں واقعی میں پھر پنجاب سندھ خیبر پختون خواہ بلوچستان کی بہت سارے مختلف علاقوں کے اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح موسیقی سے رسپانڈ کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں موسیقی سے اور اس سے بھی بڑھ کے میں نے یہ دیکھا کہ شائری سے کس قدر پاکستانیوں کو پیار ہے یقین جانے بہت سارے دنیا کے ملک دیکھیں مگر جتنا لگاؤ پاکستانیوں کو شائری سے شاید ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک ہو اب تھوڑی سی بلیٹنٹ سیلف پروموشن بھی کرنے کی اجازت دیں کہ تین سالوں میں میں نے اتنے کو کانسٹ کی اتنے کو کانسٹ کی کہ نہ صرف میرے والچٹے ہو گئے ہیں بلکہ وزن بھی تھوڑا سو اتر گیا ہے اچھی بات ہے بلکہ میں یہ بھی دعویٰ آپ کر سکتا ہوں کہ موسیقی کے اعتبار سے شاید یہ پاکستان کا سب سے سسٹینڈ اور لمبا کیمپین ہے جو کہ مذہبی انتہا پسندی ہو یا اور بھی کسی قسم کی انتہا پسندی ہو اس کے خلاف کیا گیا ہو تو مگر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں ڈاکٹ صاحب پہلے تو یہ پوچھتے ہیں جب ان کے پاس چلتا ہے کہ میں ڈاکٹ صاحب پیٹ میں بڑی درد ہو رہی ہے پھر میں ان کو سنجاتا ہوں میں وہ والا ڈاکٹر نہیں ہوں پروفیسر صاحب وہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب آپ موسیقی تو بڑی کرتے ہیں ہم انجوئی بھی کرتے ہیں امید ساہر کی بات سنو مگر کیا موسیقی سے دنیا تبدیل ہو سکتی ہے کیا موسیقی ریلی چینج دو ورڈ لوگ اکسر ہی پوچھتے ہیں میں مختصر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں that music has changed the world it has created the world and recreated it مثال کے طور پر دس مثالیں آپ کو آج دوں گا سب سے پہلی مثال آپ کو یہ دوں گا کہ جتنی انڈین سیویلائزیشن کی پرانی جو کتابیں ہیں ان کا جو ریلیجن ہے اس کو اگر آپ کبھی سٹڈی کریں ہمیں تو زیادہ موقع نہیں ملتا اس کو سٹڈی کرنے کا مگر انڈیا کے اندر اگر آپ اس کو سٹڈی کریں تو وہ سارے کا سارا جو جو اریجنل ویداز تغیرہ ہیں وہ سارے کی ساری وید جو ہے وہ گاہ کے سنائی جاتی ہے تو جس کو ہم سوترا کہتے ہیں ہندو وہ گاہ کے اپنے ریلیجن کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں تو پہلی تو یہ بات ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ ہندویزم دنیا کے بڑے مذاہب میں سے شامل ہیں پھر اسی کو دیکھا دیکھی جب اسلام برسغیر کے اندر پھیلا تو لوگوں نے یہ کہا کہ مندر کے اندر تو بڑی پیاری موسیقی ہوتی ہے تو ہم بھی کچھ اپنے خیالات کو موسیقی میں ڈھال کے لوگوں تک پھیلائیں اسی کے نتیجے میں صوفی میوزک جو ہے وہ ڈیولپ ہوا آبیسلی اس کے اندر کچھ نیوپلیٹنزم اور میسٹسیزم کا الیمنٹ بھی بہت مضبوطی سے شامل تھا مگر اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو بلکہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار اور احترام جو ہے لوگوں کے دل کے اندر اتھرا اور آج بھی ہم اس کو وہ پاکستان کی دھرتی کا اور پاکستان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اس کے بعد چلیں تھوڑا سے چھلانگ مار کے انگلنڈ چلے جاتے ہیں انگلنڈی سوری یورپ چلے جاتے ہیں یورپ کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح رینیسانس ہوئی اور پھر انلائٹنمنٹ ہوئی اور شاید آپ نے ان تین کمپوزرز کے نام سنے ہو پاک، بیتھوون، موزارڈ مگر آپ نے یہ بات نہیں سنے ہوگی کہ جدید یورپ کے پنپنے کے پیچھے ان کی موسیقی کا بھی ایک قلیدی کردار تھا خاص طور پر بیتھوون جو سب سے زیادہ مشہور ہے ان میں سے کہ وہ تو بڑا سٹرانگ سپورٹر تھا نپولین بوناپارٹ کا، فرنچ ریولوشن کا اور یہ تینوں میوزیشنز با ان لارج یورپین موڈرنیٹی کے لیے اپنا میوزک پیڈیوس کرتے تھے اور ان کا بڑا اہم کردار تھا اس کے اندر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب امریکہ ایک جنگ کر رہا تھا ویت نام پہ تو امریکہ کے اندر ایک موومنٹ ابری اس جنگ کے خلاف اور وہ موومنٹ اتنی بڑی بن گئی کہ 1969 میں آپ دیکھیں کتنے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو گئے ایک پینڈ کے اندر جمع ہو گئے ووڈ سٹاک کانسٹ اس کو کہتے ہیں اور اس ووڈ سٹاک کانسٹ کے اندر میوزیشنز نے آکے اس جنگ کی مخالفت کی یہ کانسٹ ہی اس پوری جنگ کی مخالفت تھی اور یقین جانے کہ اس کانسٹ کے نتیجے میں جو امریکن سوسائیٹی تھی اس کے سارے ینگ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے اس کالج یونیورسٹی سے نکل کے انہوں نے کہا کہ ویت نام سے اپنے ٹروپس ہم وڈراغ کریں اور ان کے خلاف کوئی مزید جنگ نہ کریں پھر میرا ایک بہت بڑا ہیرو ہے جس کا نام ہے باب مالے اس کو کہتے ہیں دہ فرسٹ تھرڈ ورل سپرسٹار گلوبل سپرسٹار وہ اس کا تعلق تھا جمیکہ سے اور جمیکہ کے اندر دو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں تھی ایک لیفٹ کی تھی ایک رائٹ کی تھی ان کی آپس میں بڑی سخت جنگ رہتی تھی مگر باب مالے نے یہ کیا کہ اس نے کانسٹ کیا کال دو ون لاف کانسٹ اس نے کہا ٹھیک ہے سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر جو فساد پیدا ہو رہے ہیں اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو لہٰذا اس نے دونوں بڑی دو بڑی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کو اپنے کانسٹ میں بلایا اور وہاں پہ یہ مشہور تصویر ہے کہ جب اس نے ان دونوں کے ہاتھ کو ملایا اور کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ رہیں گے مگر کسی قسم کی ہم جنگ و جدل میں حصہ نہیں لیں گے ایک دوسرے کے خلاف یہ بہت بڑا واقعہ تھا جمیکہ کی ہسٹری میں نہ صرف بلکہ میں سمجھتا ہوں موسیقی اور تھرڈ ورل کی ہسٹری میں بھی اسی طرح آپ دیکھیں ایتھوپیا کے اندر فیمن جب ہوئی تو آپ نے سنا ہوگا آپ نے تصویریں شاید دیکھی ہوں کہ وہ بچے جو ہے سسر کے پانی بھی نہیں ان کو مل رہا برے حالات تھے تو انگلینڈ یورپ ویسٹ کے جو بڑے بڑے آرٹس تھے ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک بڑا سا کانسٹ کریں گے اس میں جتنے زارے پیسے بنیں گے اس سارے کے سارے ہم ایتھوپین لوگوں کو دے دیں گے اور انہوں نے یہ مشہور کانسٹ کیا لائیو ایڈ کانسٹ جس کے نتیجے میں انہوں نے ہنڈرڈ اور فورٹی ملین ڈالرز اس زمانے کے ہنڈرڈ اور فورٹی ملین ڈالرز آج تو آپ کہیں گے مگر اس زمانے میں ہنڈرڈ اور فورٹی ملین ڈالرز تو بہت زیادہ تھے انہوں نے وہ سارے ایتھوپیا کو دی اور اس فیمن ریلیف کے اندر ایک بہت بڑا اور کلیدی اور اہم کردار ادا کیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ میرا چائلڈ ہوت ہیرو نیلسن منڈیلا جس نے ستائیس سال قید کاٹی مگر اس نے نسل پرستی کے خلاف اپنی جدو جہد کو نہ چھوڑا اور جمہوریت کے لیے جدو جہد کرتا رہا وہ ایک عزیم انسان تھا تو اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک تحریک تھی اس تحریک کا نام تھا فری نیلسن منڈیلا تحریک اور اس کے لیے ایک دفع پھر سارے میوزیشنز اکٹھے ہوئے اور انہیں لندن کے ویمبلی سٹیڈیم کے اندر یہ کانسٹ کیا کال دھ فری نیلسن منڈیلا کانسٹ ٹریسی چیپمن اور بروس سپرنگ سٹین اور کتنے اور لوگوں نے وہاں پہ پر فارم کیا اور اس کانسٹ کے جو مومنٹم پیدا ہوا اس کے نتیجے میں دو سال بعد نیلسن منڈیلا کو وہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھی مگر ایک اس میں بجائے یہ تھی کہ جو یوت ساری اکٹھی ہو گئی کہ نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جائے پوری دنیا کی یوت اکٹھی ہوئی اس میں اس کانسٹ کا اہم کردار تھا پھر آپ نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو یہ سلوگن جو کہ ایک سودان کے اندر ابھی حالی کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہاں پہ ایک عورت نے ایک جلسے کے اندر کھڑے ہو کے یہ نعرے لگانا شروع کیے مجھے تو نعرے کی زیادہ سمجھ نہیں ہے کیونکہ عربی میں وہ نعرے تھے مگر ایک لفظ مجھے سمجھ آیا جو کہ آڈینس بار 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 بول رہی تھی اور وہ تھا تورہ جس کا مطلب ہے عربی کے اندر انقلاب اور اس امیج نے اس عورت کے ان نعروں نے کیونکہ وہ اتنے میوزیکل نعرے ہیں ان نعروں کے نتیجے میں ایک پورے قوم کو گیلونائز کر دیا کہ ہم جو ہے تبدیلی چاہتے ہیں اسی طرح ایک اور واقعہ پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے نعرہ لگایا سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہوئے 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 نعرہ لگایا تو سارے جو ہے وہ تہلکہ سا مجھ گیا سوشل میڈیا پہ پھیل گیا اتنی بڑی سٹوڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ جو ہے لاہور کے اندر نہیں بلکہ کئی شہروں کے اندر اورگنائز ہوگی کہ پاکستان کے اندر طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے وہ اس نعرہ کا کمال تھا اور اس نعرہ کے اندر کمال گیا تھا اس نعرہ کے اندر کمال یہ تھا کہ اس کی جو ریدم تھی اس کی جو بیٹ تھی اس کے اندر جو موسیقی نظر آتی تھی وہ ریدم اور بیٹ جو ہے وہ دل کی دھرکن بنی اور بہت سارے لوگوں نے اس نعرہ کا جواب کیا اب اسی طرح ایک اور سلسلہ بنا پڑا ہے اسی وقت آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھو یا نیا دیکھو انڈیا کے اندر اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آئی آئی ٹی ایک بڑی کانپور کے اندر ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے فیض احمد فیض کے لفظ دورائے کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوگ ازل پہ لکھا ہے جب اس نے یہ لفظ سنائے تو تہلکہ مچ گیا اور کچھ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا انہوں نے انکوائری کھول دی کہ نہیں نہیں یہ تو بڑے غلط قسم کا گیت ہے یہ انٹی ہندو ہے جو بھی مگر اس کی بڑا دلچسپ ریاکشن یہ ہوا کہ اب انڈیا کے اندر ینگ لوگ نوجوان جو ہیں نہ صرف فیض کو پڑھ رہے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ فیض کی ہم دیکھیں گی کا جو گیت ہے جو اقبال بانو نے ہمارے انیس سو سی کے اندر یہاں پہ گایا گا کے سنایا تھا اور پوری قوم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس گیت سے پیار ہو گیا تو وہ اب انڈیا کے نوجوان سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے کہ ہم گائیں گے فیض کون ہمیں روک سکتا ہے فیض احمد فیض گانے سے تو یہ بھی ایک ریبیلین کا گیت بن گیا ایک نارہ بن گیا تو دیز آر دیفرنٹ ویس میں سمجھتا ہوں کہ میوزک ہز چینج دی ورل اور ہز چینج دی ورل میرے اس ناچیز کی بھی تھوڑی سی کوشش ہے کہ میں بھی کچھ موسیقی سے آپ کو فیض احمد فیض علامہ اقبال بابا فرید بابا بلے شاہ کا کلام حبیب جالب کا کلام جو ہے وہ سناوں شاید اگر کوئی ہوا نے ساتھ دیا تاریخ کی ہوا نے ساتھ دیا تو شاید پاکستان کے اندر بھی وہ تمام مسائل جو ہم اس پینل پہ سنتے آرہے ہیں اس میں کو بہتری آسکے بہتری آسکے تحمیر دوکٹر تحمیر پروفیسر تحمیر جی والا ہر شو اس پر انسپائرنگ پیپل دو مور بی مور اچیو مور شکریہ لیکن کنی اگر آپ اس انسٹرومنٹ جو آپ کا گٹار ہے جی بلکو اور کیونکہ آپ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں انقلاب کے لیے آپ لوگوں کو دل کے اندر تبدیلی کی خواہش پیدا کر سکتے ہیں اور یوت کو گیلونائز کر سکتے ہیں سو اس کو ثابت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ یہ گھوڑا اور یہ مدہ سکتے ہیں سکتے ہیں تو پھر مزایے گا سارے ملکا ملکا کی درو دیوار جو درگید کچھ moments وہheureیی کچھیں لوگ چکتے ہیں جو درگید کچھیں کچھ مو گا جو درگید کچھنے آپ کو تستفادید کچھیں promising درگید کچھنے کچھنے تو اب اکبال کہتے ہیں موسیقی 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 پاکستان دیکھنا اب استماعیت کا اندازہ ہوا جو موسیقی سے پیدا ہو سکتی ہے شکریہ آج کا شو یہیں ختم ہوا امید ہے اس شو اس نے آپ کو دو مور بی مور بلکہ مور سے بھی زادہ موسیقی 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 موسیقی